اور اس پکت ہم سیدھر اکر کرتے ہیں لگناوں کا جہاں سے ہمارے سہوگی وشال رگونشی اس پکت ہمارے ساتھ موجود ہیں وشال بہت ہی اس پشٹ میسج دے دیا گیا ہے یوگی سرکار کے اور سے کہ آپ دنگے کا پنگا اگر آپ لیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہے اب یہ نوٹس تھمانے شروع کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا ایک تو یہ کلیر کر دیجئے کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک کل ملا کر بتایا جا رہا ہے تین سو سے زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ نوٹس دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگلا قدم اب کیا ہوگا کس طرح سے یہ وصولی کی جائے گی دیکھیں یوپی سرکار کی طرف سے تمام جگہوں پر جو جو نامیت عدکاری کیے گئے ہیں نوٹس کے معاملے میں انہوں نے اپنا نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے یوپی کے کئی جلو میں اگر آپ دیکھئے تو جو مراداباد منڈل ہے اس میں قریب دو سو نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں لوگوں کو ساتھی ساتھ لکڑوں میں سو دس اپدرویوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے گورکپور میں چونتیس اپدروی ہیں جن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کل تین سو تیہتر نوٹسے ابھی تک جاری کر دی گئی ہیں اور ان کو تین دن سے سات دن تک کا وقت دیا گیا ہے کہ نوٹس کا جواب دیں اور جو دھنراشی بھیجی گئی ہے نوٹس کے ساتھ اس کو جمع کرائیں چونکہ ان کی پہچان CCTV فٹیج اور جو پولیس نے فوٹوز جاری کی تھی اس کی ادھار پر کی گئی ہے اور ان کو سجا تو دی جائے گی ساتھی ساتھ ان سے ہی جو نقصان ہوا ہے سرکاری سمپتی اور نیجی سمپتی کا اس کی بھرپائی بھی کی جائے گی ابھی تک ایک کروڑ نبے لاکھ روپے جو ہے وہ نوٹس کے طور پر جو پیسے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں ابھی حالانکہ اس کی دھنراشی بھی اور بڑھے گی چونکہ لوگ ننوال بیواغ نے تمام جگہوں پر جو ہنسہ ہوئی تھی اس کا ایک سروے کرایا ہے اور جو سرکاری سمپتی ہے اس کا آکرن کیا گیا تھا اچھا وشار یہ جو بکشیدہ لیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان پولس والوں کے خلاف کیوں نہیں قدم اٹھایا جا رہا ہے جنہوں نے سمپتی کو نقصان پہنچایا ان کی اور سے تو یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کی بھی ہے اس کو لے کر کیا سٹیٹس ہے اور راجس سرکار اس پر کیا کہہ رہی ہے دیکھیں راجس سرکار کی طرح سے سی ایم نے صاف طور پر انیس تاریخ کو یہ کلیر کر دیا تھا کہ جن لوگوں نے اپدرہ کیا ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا اور انہی سے ہی سرکاری اور نگی سمپتی کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے گی حالانکہ ویرودی کھیمے کی طرف سے تو اگر آپ سماج وادی پارٹی کی بات کریں تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پردرشن کرنے والے شانتی سے پردرشن کر رہے تھے وہ اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہے بلکہ سماج وادی پارٹی کے ایک ودایق کی تصویر شامنے آتی ہے کانپور میں رامپور میں آزم خان کے قریبی جو ہے گرفتار ہوتے ہیں اپدروں کرنے میں اکھلے شادہ اس کے باجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں فسایا جا رہا ہے پولیس جو ہے فسا رہی ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر آخر کر پردرشن ہو رہا تھا تو پردرشن ہنسا میں کیسے تبدیل ہوا اور جو فوٹوز جاری ہو رہی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں اس میں صاف طور پر یہ اپدری دکھائی پڑھ رہے ہیں پی ای فائی کا رول سامنے آ گیا تو اس کے واجود بھی ویرودی کیمہ اس بات تو کہتے ہوئے نہیں چوک رہا ہے کہ پولیس والے جو ہے اس میں انوالو ہیں پولیس والوں نے ہی لاتی چارچ پہلے کیا اس اپدروں میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے آ کر لوگ کو جو ہے بھڑکایا تو اس طرح کے عروب بھلے لگا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتر پردرشن سرکار لگاتار تمام جلوں میں جہاں جہاں پر ہنسا ہوئی ہے وہاں پر اپدریوں کی فوٹو جاری کروا رہی ہے ایک نمبر بھی جو ہے جاری کرا دیا گیا اور یہاں تک کی لکنو میں اگر ہم بات کریں تو لکنو میں بقاعدہ ایک پولیس ٹیم بنا دی گئی ہے جو یہ بات کی پوشٹی کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ بھی اس میں فسیں تو یہ ایک یو پی پولیس کی طرف سے قوائے جرور کی جاری ہے کہ بے گناہ اس میں نہ فسیں اس بات کا بہت دھیان اکھنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جہاں جہاں پر اپدریوی ہیں اور جن کی فوٹو جاری ہوئی ہے اور جو خریف چھوٹا بھی تک اپدریویوں کو ملی ہوئی تھی کہ بھیڑ کی آر میں وہ بچ نکلیں گے ان میں یہ خوف ہونا بہتی ضروری ہے اور اگر ہم ایسے کیسز میں کنوکشن ریٹ دیکھیں تو بہتی کم ہے 29.5% اور اپدریویوں کو یہ میسج دینا بہتی ضروری ہو جاتا ہے یہ جوگی موڈل جو ہے یہ دیش بھر میں لاغو کیا جائے کہ اگر اس طرح سے ویروت پردشن کیے جارہے ہیں اور اس کے نام پر یہ ہنسہ بھڑکائی جارہی ہے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچائے جارہا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے انہی سے ہی وہ پیسہ وصول آ جائے اور اس سے پہلے کیم بریک پر جائیں ناغرکتہ قانون پر چل رہے زینیوز کے جاگروپتہ بھیان کو دیش بھر سے زبردست سمرتن مل رہا ہے اور اسی لئے لوگوں کی مانگ پر ہم نے ایک نیا نمبر بھی شروع کیا ہے یہ نیا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس پر مسٹ کال دے کر آپ ناغرکتہ قانون پر اپنا سمرتن ظاہر کر سکتے ہیں ساتھی جو پرانا نمبر ہے وہ بھی ابھی جاری ہے وہ بھی آپ اس نمبر پر بھی ناغرکتہ قانون کے سمرتن کے لئے آپ فون کر سکتے ہیں ناغرکتہ قانون کے سمرتن میں آپ کو اپنے موبائل نمبر سے صرف ایک مسٹ کال کرنی ہے موبائل فون اٹھائیے اور یہ جو نمبرز ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان پر مسٹ کال کر ناغرکتہ قانون کے سمرتن میں اپنی آواز بلند کیجئے ناغرکتہ قانون پر یہ زی نیوز کا جاگکتہ ابھیان اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست سمرتن اس کو پورے دیش سے مل رہا ہے ہر گھنٹے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مسٹ کال کے ذریعے ناغرکتہ قانون کا سمرتن کر رہے ہیں ایک ہتر لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک اپنا سمرتن جتا چکے ہیں